چار چیزیں محبت ہونی ہیں سبب محبت در چار چیزیں پہلے ہیں حسن ویگ کی محبت ہو جانتی فطری عمل دوسری محبت کرنے جی صورت کیے اوہے کسے جی ادا اچھی لگے ان وادن صفت ادا اچھی لگے پھر بھی سی رکھ تمہیں بندن محبت ہو جانتی کیتنے جانتی ہے تیسری تیسری محبت سبب یہ انتہائی قرب کریم بھی رشتہ دار ہے بیٹھا ہے قرب بیٹھی یہ قرب محبت ہے ماں انتہائی قرب دوست قرب پر محبت ہوگئے چوتھا سبب ہوندہ احسان کہیں دا احسان ہوئے باقی ترے چیزیں احسان ہوئے تا میں محبت ہو جانتی اوہ دیکھ مثال رات دے دو ویگے ہوئے اللہ نہ کرے کہنو پریشانی بنے گھر گھر جو مریض ہوئے اسپطال نہ جامنا ہوئے پیسین دی ضرورت ہے دیکھنے یہ بھی کشہ نہیں گواڑی تا دروازہ کڑکا ہے اس آکے پنجاہ ہزار دیتا تھے آکھے باپسی میں کوئی نہیں لینہ دیکھنے دسنا ہوئی نہیں دسنا ہوئی نہیں دسنا ہوئے اوہ جی اوہ جی آوئی اوہ کالے رنگ دا ہوئے دور دا ہوئے دوئی قوم دا ہوئے کیا اوہ جنرمہ چار چیزیں کو محبت ہون دیئے آو نو جوانو ذرا بیکھئے چار چیزیں کتھے پائیاں جانی ہیں بتاؤ رے اتمو اکمل کتھے پائیاں جانی ہیں اس ہستینال محبت کریے خدا دی کچھا میں یہ ساری ساری رات تو انو فیس لکھتے دونڈنا ہے نا پھوے میرا فرینڈ کےڑا ہے ساری ساری رات یہ تو انو گروپ نتلاس کرنا پھوے چار چیزیں نو مدنگ رکھو آو محبت کرو کوئی جرم نہیں لیکن محبت کرو تو صحیح رہے چاروں چیزیں کہہ دے کہ سب تو زیادہ پائیاں جانی ہیں پہلی شکریر میں عرض کی تیوہِ حسن کائنار لی نہ کوئی عورب اتنی حسین نہ کوئی مرد حسین نہ کوئی فرشتہ حسین میں اس حسن نگل کر جس انو آلہ حضرت فاضر بریلی رحمت اللہ نے شطر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں آقا تیرے نام پہ مردان ہے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یوسف اتنا نصال آئے کہ بکھو بیاس پہ دیا ہے اور تاہو تو مصر کیاں انگوڑیاں کٹی رہے ہیں کیا یہ ہو جا واقعہ حضور واسطہ بھی آیا ہے ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ ارشاد فرمایا کہ اگر حسن اے ویک لیں یہ نہ مصر دیا اور تاہ انگوڑیاں نہ کٹے دیا دلہ تے چھوڑیاں پھیر لے دیا اتیا کہ حضرت حسان نے فرمی لم ترکت تو عائدہ یا رسول اللہ آقا تو آڈے رنگی کہے ہیں ساڈی آقا تو آڈے رنگی اس کی بیٹھی ہی کہے نہیں جبریل نازل ہو گئے آقا حسان تو عنا مدناہتا ہے لیکن کیا اس بیٹھیا کی یہ مکہ مدینہ طائف اور بیٹھیا کی یہ میں جنتے کونے پھال لینے تو آڈے رنگا بڑھے ہیں کوئی نہیں آہو اسی اپنے دھرتی دے اس عظیم صوفی دی مثال ہے کلیلمی مفتاح اللہ رہے فین کتاب دن آئے او دے بیچ حضرت سلطان باہو نے لکھا ہے کہ میں مختصر عرض کر دینا کہ میں جوانی دی آلم اچھا مجھ سے شور کر دی یہ گلیج کلوتا ہے گوڑ سوار آیا چہرہ نورانی ہیں اُتھے آقا رشارہ کتاب بلا کہ میری جرہ اپنی کو نفی کرا پیچھو میں نے بٹھا کے لے گئے میں نے حرارت محسوس ہوئی میں نے تھوڑی 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 جلالت محسوس میں عرض کی تے حضورت سے کون ہو جواب دیتا میں نے علی المرتضان دن تے آقا بلایا ہے سبحان اللہ اچانک جنبہ دے خزرانہ در آمین لگیا اوہی پھر نظر اوہ جلو یک بہت بڑی کچھری لگی یہ دیویں صحابہ اکرام موجود ہیں اولیاء اکرام موجود ہیں میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرمائے حضرت سلطان باہو دا بازو پکڑ کے مولا علی نے سرکار دیا تھے جیتا اتھے اتھے ہی دا یہ تصموک اہل تصموک نے لکیا کہ آپ دا ہاتھ پکڑ کے گوہ سے آدم نو سرکار دیتا ہے اتھے قادری ہو گئے پہلے سربری ہو گئے ارزے وے اے ہی روحانی بیعت لیکن اپاں کھول کے سلطان صاحب بے اتھے شیر لکیا اے موڑا لکل سارے اپنے ہوتے دیمشارہ کر دے او شیر اپنے ہوتے لیکن اصلی ایدھا بیک گراؤنے ہو گئے اتھے سلطان صاحب کے کاش پاری تا نہ اے جڑا حسن ہے میرا سارا بدن باقی بدن ختم کر دے سیرے آنکھ بنا چا موڑا لکھے تے این بھی مزہ نہیں آونا ایک ایک روم لونوں دے بیچ ایک لاکھ لاکھ آنکھ ہو گئے چشمہ ہو گئے موڑا لکھے ایک اکھولانتے ایک پیک جاؤں موڑا لکھے اتنا نٹھے آنکھے میں نے سبر لایا ہوئے میں ہور کی تیول بچ اے حسن ہے ذرا دس سو کائنات اتھے کہنے کو لے یہ حسن ہے اور تھوڑی جل ساوک نہ لیں شیر دندازی پڑھ لیں اے تن میرا چشمہ ہو گئے میں ترانہ رشت رہے کہ نارا جان موڑا لانے موڑا لانے موڑا لانے موڑا لانے موڑا لانے موڑا لانے چشمہ ہو گئے ایک کھولانے تک جان موڑا لانے موڑا لانے موڑا لانے موڑا لانے موڑا لانے اےinken اے خوال اے کے لیitsu اے وجہ کمور شوٹر کھولا لانے موسیقی موسیقی